ایر وید سمادہان میں آپ کا سواگت ہے میں وید سکھدیو سرما آج آپ کو بواسیر کے بشے میں شرچہ کرتے ہیں بواسیر دو طرح کا ہوتا ہے خونی بواسیر اور سوخا بواسیر اور یہ دونوں ہی جو بواسیر ہیں یہ قبض کے روگ ہیں پیٹ میں اگر اس قبض رہے گی تو بواسیر پیدا ہو جائے گا اس میں کیا ہے قبض سے رہنے سے کیا ہو مل خسک ہو جاتا ہے مل خسک ہونے سے آتوں میں نیچے جکھم منتے ہیں جکھم سے ان سے رکتا سیار ہوتا ہے خونی بواسیری جو پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ سخت لیٹرین ہونے سے تب ہوتا ہے دوسرا جو سوخا بواسیر ہے وہ جور لگانے سے جو کانک کانک کر کے مل کا تحاک کرتے ہیں اس میں جو ولیاں ہوتی ہیں ہماری تین ولیاں ہوتی ہیں گدا میں وہ پھول جاتی ہیں اور پھول کر کے وہ سوخے مس سے بن جاتے ہیں ان کا چکر الٹا ہو جاتا ہے پہلے تو قبض کے قارن بواسیر پیدا ہوگا اور پھر آپ کتنی بھی قبض کی دوائیاں لیتے ہو جب تک جو بواسیر ٹھیک نہیں ہوگا پھر قبض ٹھیک نہیں ہو سکتی کبھی بھی اس لیے قبض کو پہلے دور کرنا اس کے بعد بواسیر کا علاج کرنا تب آپ کا بواسیر صحیح ہوتا ہے بواسیر کے ہم آپ کو کچھ یہ تو پیدا ہونے کے میں نے قارن بتا دیا آپ کو جو ہے ایک بواسیر قبض سے پیدا ہوتا ہے دوسرا اس میں اب کچھ سمادھان ہم آپ کو پریج سے بتاتے ہیں پریج میں ایک تو پیٹ ساف کرنے والے آپ لیں لکوڈ ڈائیٹ پتلے سودے جیسے دلیا ہے دودھ سے دلیا کھانا ہے آپ کا جو ہے یا دالیں کھانا ہے یا پتلی سبزیاں کھانا ہے وہ اس کا سیون آپ کریں زیادہ سے زیادہ دوسرے نمبر کا جو ہے وہ اب بادی والی چیزیں نہ کھائیں جیسے ارد کی دال ہے ان کا زیادہ سیون کرتے ہیں تو قبض زیادہ ہوتی ہے نہیں پستے ہیں چابل بہت زیادہ کھانے سے قبض ہوتا ہے تیسرے نمبر پہ ہم جو ہیوی ڈائیٹ لیتے ہیں ہیوی ڈائیٹ کوئی نہیں کھانی ہے جو ہے ہیوی ڈائیٹ کھانے سے قبض زیادہ ہوگا اتنا ہی بواسیر زیادہ پھیلے گا اور وہ جب تک قبض دور نہیں ہوگی تب تک بواسیر ٹھیک نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بواسیر کے چھوٹے چھوٹے دو دن نقصے بتاتا ہوں ایلوہ بیس گرام رسوت بیس گرام مول مکی بیس گرام ان تینوں کو کوٹ کر کے اور اس میں مولی کا رس ملا کر کے اور اس میں بیر کے برابر کی گولیاں بنا لیں اور صبح شام ایک ایک گولی آپ گنونے پانی کے ساتھ لیں تو اس سے آپ کا جو ہے جو کھونی بواسیر ہے وہ صحیح ہو جائے گا دوسرے نمبر کا نسخہ بتاتا ہوں آپ کو جو ناریل ہوتا ہے ناریل کے جٹائیں ہوتی ہیں اس جٹائوں کو لے لو آپ اور سکھا کر کے ان کو جلا لو اس سے جو بھسم بنتی ہے اس بھسم کو چھاچ کے ساتھ جس کو مٹھا کہتے ہیں تکر کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس میں سے آدھا آدھا چمچ لیں گے تو آپ کا کھونی بواسیر ٹھیک ہو جائے گا کھون آنا تو دوسرے دن ہی بند ہو جائے گا تیسرے نمبر پہ ہمارا ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں کوٹکی پچاس گرام لے سکتے ہیں نیم کے گھٹلی کی جو گری ہوتی ہے وہ پچاس گرام ترفلا پچاس گرام اور اس کے علاوہ آپ اس میں ملا سکتے ہیں ناغرمو تھا پچاس گرام لے سکتے ہیں اس میں ان سب کو کوٹ کر کے اور نیم کے پتوں کے رس میں گھوٹ کر کے اس کی گولی بنا لینی ہے بیر کے برابر کی جو جھڑویری ہوتی ہے چھوٹی اس کے برابر کی گولیاں بنانی ہے ایک ہی گولی صبح شام پانی سے لینی ہے یہ آپ کو کوئی قبض کا جو قبض کا سوخہ بواسیر ہے اس کے لئے یہ کام کرے گا آپ کو جو ہے اس لئے پہلے سب سے پہلے اور اس میں تکر مٹھا بواسیر میں مٹھے کا اچھا اپیوگ ہے اس لئے تکر کا سیبن زیادہ سے زیادہ اس میں کرنا اچھا رہتا ہے جن لوگوں کو سانس کا روگ ہے وہ نہیں لے سکتے چھاچ تو وہ گرم پانی سے پریوگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی